موسٹ امپورٹن قویسٹنز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ انسٹیوٹس کے اندر ڈیفرنٹ اکیڈمیز کے اندر یہ آخری فائنل ٹیسٹ لیا گیا ہے تو یہ موسٹ ایکسپیکٹڈ قویسٹنز ہیں جو کہ کل کی پیپر میں مارننگ نہیں تو ایوننگ ٹائم کی پیپر میں آ سکتے ہیں سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ قویسٹنز تو لازمی ہی ہوں گے چلیئے جی سب سے پہلا قویسٹن ہے جی آئی ایم تو یاد رکھی گا کہ جہاں پہ بھی جس ایم سی کیوز کے اندر بھی ایم ایز آر آ جائے تو وہ موسٹی آئی این جی والے ہوتے ہیں پریزنٹ کانٹنویسٹنز سے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں اور یہ چار سے پانچ میں نے وہ رکھی ہیں جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں سپیلنگ کے حوالے سے المائٹی ہے اومٹ ہے اور موٹیویشن ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سی کیوز کی تو ہی ورکس کیئر فولی کیئر فولی جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ایڈورب ہوتا ہے جہاں پہ بھی ایل وائی والکویسٹنز موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ ایڈورب ہوتے ہیں کچھ کیسز میں نہیں ہوتے وہ ایڈیٹیو ہوتے ہیں لیکن وہ ابھی کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی دن ہے ٹائم تھوڑا ہے تو ہم نے ایل وائی والے آپ کے پاس ایڈورب بھی ہوتے ہیں سموکنگ جہاں پہ اور ورم کی فرسٹ فرم تو پلس ورم کی فرسٹ فرم وہ انفینیٹیو ہوتا ہے مدر جہاں پہ جو ہے آپ کے پاس آپ کا اپسٹیک ناؤن کالیکٹیو ناؤن مدر ایس دہ ریل فیس آف گار تو یہاں پہ وہ کالیکٹیو کی بات کر رہا ہے مدر کالیکٹیو ناؤن ہوگا یہاں پہ سلیم ویل پک ویل پی بیک ہیز لون ویل پی بیک ہیز لون تو یہ فیچر انڈیفینیٹ ہے جی اس کے بعد دے لیفت بیفور دا کانسرٹ انڈید تو یہ آپ کے پاس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کانسرٹ جو ہے انڈ ہونے سے پہلے وہ پہنچ گئے تھے اچھا جی کوسٹنز کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں ہی آپ کے امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ شاٹ کوسٹنز ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں اس کے بعد اگر ہم پوئیم کی بات کریں تو ٹرائی اگین جی آپ کے پاس گیس پیپر کے طور پر جو آپ ٹرائی اگین کو رٹا مار لیں جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے ایسے جو ہے مائی لاس دے اٹھ سکول کرکٹ میچ یا کائی جزہ محمد علی جنہ یہ موسٹ فیرویٹ ایسی ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک آ سکتا ہے اور پیر آف ورڈز میں سے اگر میں بات کروں تو آپ کے پاس بیسائیڈز بیسائیڈ ڈیوائس ڈیوائیز گیٹ گیٹ لیٹر لیٹر مائنر مائنر روٹ روٹ ٹیم 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 اوبزرویشن اوبزروینس اچھا جی ٹرانسلیٹ دہ فالنگ پرگراف انٹو انگلیش امجد کے والے بچپن میں ہی بہت ہوگئے تھے وہ یتیم ہو گیا اس کے چچا نے اپنے گھر میں یہ وہ امجد والے جو پرگراف ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیٹے گا جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہاؤ ٹو کیپ آر ٹاؤن کلین تو یہ جی کچھ امپورٹن ایم سی کیوز سینزا اور ایرسز اور شارٹ کسٹنز میں نے بتائی ہیں آپ لوگ ان کو لازمی دیکھ لیجئے کیونکہ کل کے پیپر میں یہ لازمی آ سکتے ہیں